ناظرین روس اور یوکرین کے درمیان کافی عرصہ سے جنگ جاری ہے جس کے تھمنے کے آثار دور دور تک نظر نہیں آتے یوکرین کو مغربی ممالکی جانب سے مختلف قسم کے ہتھیار فرام کیے جا رہے ہیں جن میں سب سے عام امریکن ساکتہ ایف سکسٹین لڑاکا تیارے ہیں جبکہ دوسری جانب روس ان لڑاکا تیاروں کو تباہ کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار بیٹھا ہے جیہاں دوستو روس نے اپنے ایس فور ہنڈرڈ ایڈ ڈیفینس سسٹم کے لیے ایک نیا میزائل تیار کیا ہے جسے فورٹی این سکس کا نام دیا گیا ہے یہ میزائل خاص طور پر یوکرین کے ایف سکسٹین لڑاکا تیاروں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے اس سے قبل ایس فور ہنڈرڈ ایڈ ڈیفینس سسٹم کے انٹرسپٹر میزائلز ایک سو پچاس کلومیٹر تک کے حدف کو نشانہ بنانے تک محدود تھے جو یوکرین کے لڑاکا تیاروں کے خلاف محدود صلاحیت فرام کرتے تھے لیکن فورٹی این سکس میزائل کی رینڈ تین سو اسی کلومیٹر تک بتائی جاتی ہے جو کہ آسانی کے ساتھ یوکرینی ایف سکسٹین تیاروں کو مار گرانے کی صلاحیت رکھتا ہے انٹرسپٹر میزائلوں کے متعارف ہونے کے ساتھ ایس فور ہنڈرڈ سسٹم اب پشدی رینڈ سے دو گناہ آداف کو نشانہ بنا سکتا ہے روسی وزارت دفاع آنے والے سالوں میں ایک ہزار سے زائد جدید ترین فورٹی این سکس انٹرسپٹر میزائل حاصل کرنے کا ارادہ رکھتی ہے دفاعی ماہرین تجویز کرتے ہیں کہ روس کی طرف سے فورٹی این سکس انٹرسپٹر میزائلوں کی بڑے پیمانے پر پیداوار یوکرین کے لڑاکا تیاروں کے لیے ایک عام چیلنگ کا باعث بنے گی جبکہ ساتھ ہی ساتھ روس کی فضائی عدود کو کنٹرول کرنے اور ان پر غلبہ حاصل کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا واضح یہ کہ اس وقت دو یورپی ممالک نیدر لینڈ اور ڈنمارک نے روسی فضائی غلبے کے خدشات کو دور کرنے کے لیے اپنے ایف سکسٹین تیاروں کو یوکرین منتقل کرنے پر آمادگی ظاہر کی ہے نیدر لینڈ مبینہ طور پر اس سال کے آخر میں اپنے ایف سکسٹین تیاروں کی منتقلی کے لیے تیار ہیں سکسٹین تیاروں کو استعمال کرنے کی یوکرین کی حالیہ کوششوں کو ایس فور ہنڈرڈ فضائی دفاعی نظام کی تازہ ترین شکل سے ناکام بنایا جا سکتا ہے روس کے دفاعی ذرائع کے مطابق ایس فور ہنڈرڈ ایٹ ڈیفینس سسٹم جو اب جدید فورٹی این سکس انٹرسپٹر میزائلوں سے لیس ہے زیادہ فاصل تک تیاروں کو نشانہ بنانے اور مار گرانے کی صلاحیت رکھتا ہے جس سے اسے عالمی سطح پر سب سے جدید تری نظام بنایا گیا ہے جو کہ منفرید ہومنگ ہیڈ کی صلاحیت سے لیس ہے